السلام علیکم میں شاہ السامر آپ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں خیر وافیت کے ساتھ رکھیں لگزمبر کا ریزڈنس پرمنٹ ویڈاؤٹ ورک پرمنٹ ویڈاؤٹ آئرز ویڈاؤٹ جو بافر جی ہاں بالکل آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ لگزمبر کے امیگریشن کے ایک ڈیفائنڈ پولیسی ہے اس کی انفرمیشن بہت کم لوگوں کو ہے آپ لوگ یہ ورک پرمنٹ لے سکتے ہیں ویڈاؤٹ سو میری ریکوائرمنٹ اس کا کیا طریقہ ہوگا کتنی فیز ہوگی آپ لوگ کیسے اپلائے کریں گے ڈے ون سے اپنے پروسس کیسے سٹارٹ کرنا ہے اس کی میں پوری ایکسپینیشن دوں گے آپ کو اس ویڈیو میں لگزمبر دنیا کا امیر ترین کنٹری ہے یہاں پر سیلریز بہت اچھی ہیں اور اگر آپ لوگ اپنا بزنس کریں گے دیفینیٹلی اس کا ریٹرن بھی بہت اچھا ہے فیسلیٹیز لگزمبر میں آپ کو بہت اچھی ملتی ہیں ہیلتھ کی اور تیگر فیسلیٹیز دوسرے بینے پر سکالے جیسے اگر آپ کی جاب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ بھی آپ کو بہت اچھے ملتے ہیں ٹرانسپورٹیشن بھی لگزمبر میں بلکل فریع ہے اور ابھی میں نے اسی ویگ میں دو تین دن کے بعد لگزمبر جانا بھی ہے وہاں جا کے میں آپ کو پورا کبر کر کے بھی دکھاؤں گی جتنا میں آپ کو دکھا سکی اور جو جو چیزیں مجھے لگیں گی کہ آپ کو بتانی چاہیے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ویسے میں لازٹ ویک بارسلونہ گئی تھی سپین میں اور پیرس گئی ہوئی تھی وہاں میں اتنا نہیں کر سکی لیکن یہاں ابھی میں جاؤں گی لگزمبر تو میں وہاں جا کے آپ کو لائیو ویڈیو بنا کے ضرور دکھاؤں گی ان یہاں بھی ٹاپک پر آتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے لگزمبر کا ریزیڈنس پرمیٹ لے سکتے ہیں ویڈاوٹ جوب آفر اور ویڈاوٹ ورک پرمیٹ اور یہ ریزیڈنس پرمیٹ آپ کو تین سال کے لیے ملتا ہے اگر آپ لوگ لگزمبر میں جا کے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے بزنس سٹارٹ نہیں کرنا کوئی پیسے لگانے نہیں ہے کسی کو کوئی پیسے دینے نہیں ہے صرف ارادہ کرنا ہے کوئی پیسے politicians پرمیٹ لگزمبر میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی گروسٹری سٹور بناسکتے ہیں کوئی کپڑوں کی شاپ بناسکتے ہیں کوئی جولری کی شاپ بناسکتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر nuclei ہیں فائمے کلینک بناسکتے ہیں دیکھر آپ دیکھر میریٹھوس مجھے آپ گنڈیس مجھے ہیں جو بھی جانتے ہیں کچھ بھی بزنس ہو رسپرینک بناسکتے ہیں لگزمبر کے ایک شنجن گھنٹری ہے تو ٹائپ سی ویزا لیا جاتا ہے ٹورسٹ ویزا ویزا شورٹ سٹی ویزا ہوتا ہے اسے ٹائپ سی ویزا کہتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ویزا نہیں لینا بلکہ آپ لوگوں نے لانگ سٹی ویزا لینا ہے جسے ٹائپ ڈ ویزا کہتے ہیں اور یہ ویزا لینے کے لیے آپ کو صرف چار ڈاکمرٹس چاہیے نمبر ون اپلیکیشن فارم نمبر چو آپ کے پاسپورٹ کی کاپی نمبر ثری آپ کی دو فورٹی گرافز اور نمبر فور اتھوریزیشن آف سٹی صرف یہ چار ڈاکمرٹس چاہیے اتھوریزیشن آف سٹی کیا ہوتا ہے اس کی میں آپ کو پوری ایکسپیننیشن دے دوں گی کہ آپ لوگیں کیسے لیں گے اس ویڈیو میں آپ کو پوری ایکسپینن کر دوں گی کہ آپ لوگ اگر اکیلے جانا چاہتے ہیں تو کیسے جائیں گے اگر with family جانا چاہتے ہیں تو کیسے جائیں گے with family آپ لوگ easily جا سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے documents کی کوئی لمبی چوڑی requirement نہیں ہے صرف آپ نے تھوڑا دھیان دے کے اپنے documents prepare کرنے ہیں اگر آپ لوگ اچھے سے اپنے documents prepare کر سکتے ہیں تو آپ لوگ دنیا کے امیر ترین گنٹری میں آ سکتے ہیں یا آپ پر settle ہو سکتے ہیں یہ جو چاروں documents ہے اس میں سب سے پہلا ہے application form یہ آپ لوگ لے لیں گے download کرنے گے online آپ کو مل جائے گا number 2 اچھے آپ کا passport definitely آپ کا passport آپ کے پاس ہوگا number 3 آپ کے photographs وہ بھی آپ لوگ اپنی لے لیں گے اب number 4 پچھتا ہے temporary authorization of state اس کی میں آپ کو explanation دے دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے country میں لگزمبر کے embassy یا consulate نہیں ہے تو آپ لوگ بلجیم کی consulate یا embassy میں بھی یہ application form اپنی application submit کروا سکتے ہیں اور اگر لگزمبر کی embassy یا consulate ہے تو definitely آپ لوگ کی اپنی application لگزمبر کی embassy یا consulate میں submit کروائیں گے authorization of state کا جو لیٹر ہے یہ آپ کو ministry of immigration دے گی لگزمبر کی اور یہ لیٹر بہت ضروری ہے یہ ویزا لینے کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو long stay کیوں چاہیے لگزمبر میں basically آپ لوگ بتاتے ہیں اپنا purpose بتاتے ہیں کہ آپ نے لگزمبر میں کیا کرنا ہے کس وجہ سے آرہیں جس کی وجہ سے آپ کو long stay چاہیے لگزمبر کا otherwise آپ لوگ لگزمبر کا سی ویزا لے کر بھی جا سکتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک purpose چاہیے ایک reason چاہیے long stay visa لینے کے لیے اور جب آپ کو authorization letter مل جاتا ہے تو 100% آپ کو ویزا ملتا ہے آپ کو لگزمبر کا دی ویزا apply کرنے سے پہلے authorization of state apply کرنا پڑے گا minister of immigration میں اور یہ آپ لوگ کیسے کریں گے اس کے لیے آپ لوگ ایک plan paper پر اپنا purpose لکھیں گے کہ کیوں آپ لوگ کو long stay چاہیے اور اس address پر لکھیں گے definitely immigration کے address پر ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہوں آپ لوگ انہیں اس address پر جو ہے یہ letter لکھنا ہے ایک simple paper پر اپنا plan جو ہے وہ لکھنا ہے یہ جو application آپ لوگ انہیں لکھی ہے یہ application آپ لوگ انہیں by post بھیجنی ہے لگزمبر کے embassy میں یا پھر لگزمبر کے consulate میں اور اگر آپ لوگ اسے by post نہیں بھیجنا چاہتے تو آپ لوگ directly جا کر بھی submit کروا سکتے ہیں لگزمبر کے embassy میں یا پھر consulate میں لیکن اس کی کوئی fees نہیں ہے چاہے آپ by post بھیجیں یا آپ لوگ جا کر خود سے submit کروائیں یہ آپ بالکل free میں کریں گے without any face یہ جو آپ لوگ application دیں گے آپ کو خالی application نہیں دینی بلکہ اس کے ساتھ کچھ documents بھی آپ لوگ submit کروانے ہوں گے اس میں پہلا document تو آپ کے passport کے copy second document ہے آپ کا criminal certificate third document آپ کی cv اور fourth document ہے آپ کا business plan یہ پوری checklist جو جو documents آپ کو چاہیئے میں سکرین پر دکھا بھی رہی ہوں یہ بہت important ہے یہ آپ لوگ نے ایک الگ سے paper پر اپنا business plan لکھ کر دینا جس میں آپ لوگ پورا explain کریں گے کہ آپ لوگ کا کیا business plan ہے آپ لوگ انہیں لگزنبر میں جا کرنا ہے اور آپ کا business plan ایسا ہونا چاہیے جس سے definitely لگزنبر کے economy کو کوئی فائدہ پہنچیں جو آپ کے لئے آپ restaurant کا کہہ سکتے ہیں اگر آپ سستے میں جاتے services کا کہہ سکتے ہیں services میں بہت کپ خرچہ ہوتا ہے آپ کوئی گروسری کا کہہ سکتے ہیں اسی طرح آپ لوگ کوئی clinic doctor ہے تو clinic کا کہہ سکتے ہیں کوئی salon بنا رہے ہیں کچھ بھی جو بھی آپ کے mind میں ہو جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ لوگ business plan لیکن detail کے ساتھ آپ لوگ نے business plan اس میں دیکھنا ہے explain لگزنبرگ میں جا کر کرنا چاہتے ہیں جو بھی business plan آپ بنا رہے ہیں اس کے لئے آپ لوگ پاس اتنے پیسے بھی ہونی چاہیے جتنے میں بزنس لگزنبرگ میں جا کر سٹارٹ ہوگا آپ services کا business کریں اس کے لئے پیسے چاہیے اگر کوئی اور business کریں گے اس کے لئے زیادہ پیسے چاہیے اب یہ پیسے آپ شو کریں گے آپ کے پاس کیش کی شکل میں آپ شو کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے آپ کے بینک میں ہے تو اپنے بینک اکاؤنٹ اپنے بینک اکاؤنٹ کی statement شو کر سکتے ہیں اگر آپ کے نام پر کوئی property ہے تو پر ایسا کچھ بھی آپ کے پاس ہے جو صرف شو کرنا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں جب لگزنبر میں جائیں جو آپ نے business plan دیا ہے اس business plan کے مطابق آپ اپنا business start کر سکیں گے اور business کو start کرنے کے لیے پاس پیسے موجود ہیں جس پروف دے رہے ہیں اس کے بزنیس permit بزنیس پرمیٹ بزنیس پرمیٹ بیسی لگزنبر ایک نوبک ڈیپارٹمنٹ ایسی کرتا ہے لیکن یہ صرف ان لوگ ایسی کرتا ہے جو لوگ لگزنبر میں موجود ہوں لگزنبر میں ہوں کی نہیں اپلے کنٹری سے اپلائی کر رہے ہوں گے تو آپ لوگ کو بزنیس سٹے کے اپلیکیشن فارم کے ساتھ سمیٹ کروا دینا اس کے علاوہ آپ کوئی پروسس نہیں کرنا اب کسی نے بھی کنفیوز نہیں ہونا صرف چار ڈاکومنٹ سے جو کہ میں آپ پہلے بتائیں پاسپورٹ آپ کی فوٹو کریمیل سرٹیفیکیٹ تیمپری آتھوریزیشن سٹے یہ تین داکومنٹ تو آپ لوگ کے پاس آلڑی ہیں آپ لوگ سمیٹ کر دیں جوتھا داکومنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے ساتھ آپ چاہیے بزنیس پرمیٹ اس کی جس آپ لوگ نے اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے اور اس ہی باقی داکومنٹ کے ساتھ آپ لوگ نے بھیج دینا پیج دیتے ہیں اپلیکیشن سٹی ان لگزمبر یہاں تک آپ کا خرچہ نہیں ہوتا فری میں سب کچھ ہو جائے گا یہ اپ پاکی پوست آجاتا ہے آپ نے باقی کے ساتھ لگا کے آپ لوگ نے اپنے ڈی ویزا اپلائی کرنا ہے لگزمبر کے امبیسی میں کونسلیٹ میں پاسپورٹ آپ کو کرنیل سرٹیفکیٹ اور آپ کی دو فوٹی گر اور اب آپ کو ایتھرائیزیشن لیٹر بھی مل گیا یہ چار او ڈی ویز اپلائی کرنے کے لگزمبر کے امبیسی میں بھیج آپ لوگ نے اس کی پچاس یورو فیز پیگ کرنی اور صرف پندرہ دن میں دی اپلیکیشن میں آپ لوگ اپنے فیملی میمبر کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر فیملی میمبر کی ایج بارہ سال سے کم ہے تو اس کی فیز ہے 35 یورو اور اگر 12 سال سے زیادہ ہے تو فیز پیچاس یورو تو آپ لوگ اپنے فیملی میمبر کو ایڈ فیز پیچھ آپ دی ویز لے سکتے آپ کے فیملی میمبر بھی آپ کے ساتھ لگزمبر جا سکتے ہیں اس طرح آپ پوری فیملی ٹرائیل کر سکتے لگزمبر جب آپ لگزمبر پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد آپ سٹیپ فالو کرنے جو میں بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگ نے دینی دیکلیریشن آف ایرائیل کے آپ لگزمبر میں پہنچ گئے اور یہ دیکلیریشن آپ نے کہا دینی کمیون آف ریزنس لگزمبر میں اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے میڈیکل کی ڈیٹ لینی ہے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگ ریزنس پرمیٹ کیلئے پرمیٹ کی اپلائے کریں گے اور ریزنس پرمیٹ کی آپ لوگ کو الگ سی فیس دینی ہوں کی جو کی اسی یورو تو ٹوٹل آپ کو جائے گا ایک سو اسی یورو اور آپ کو ہی ریزنس پرمیٹ ملے گا تین سال کے لیے لگزمبر کے اس ریزنس پرمیٹ میں ریجیکشن کا کوئی چانس نہیں اگر آپ کو ایترائز ایترائز مل جاتا ہے تو جیسے حالات چل رہے ہیں جو لوگ آنا چاہتے ہیں تو لگزمبر کے بہت اچھا بیسٹ ریچ کنٹری ہے تھوڑی سی آپ لوگ اپنی افرٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ لگزمبر کا